نمشکار دوستو آدمپور کی چناؤی چرچہ میں دوستو صحیح معنی میں اگر ہم مانیں تو چناؤ آج ہی سرو ہوئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا کارنی ہے کہ جب تک نومیریشن فائل نہ ہوں تب تک کیسے چناؤ لیکن دربھاگے سے آدمپور کے چناؤ سرو ہونے سے پہلے ہی ایک عجیب طرح کی راجنیتی ہریانہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے جو بہت گلت اور خراب پرمپرائیں کھڑی کر رہی ہے سب سے پہلے تو جب پرتاسیوں کو آپس میں گنڈا بتایا جانے لگے بھگوڑا بتایا جانے لگے ان پر ویکتیگت چھیٹا کسی کرنے لگیں اور وہ بھی آدمپور یا کسی بھی اپ چناؤ کے سرو ہونے سے پہلے اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو دوستو وہ جو چناؤ ہوتا ہے اس چناؤ میں جو لوگوں کا بھائیچارہ ہوتا ہے جو لوگوں کا پریم ہوتا ہے جو لوگوں کا چناؤ کے دوران چھٹکیاں ہوتی ہیں جو چھیٹا کسی معمولی ہوتی ہے ہنسی مجاک ہوتے ہیں ان کو ایک طرح الگ طرح کا جاتیہ رنگ دیا جاتا ہے اور درباگے کی بات یہ ہے کہ آدمپور چناؤ اب اسی طریقے سے ہی لڑا جائے گا کیونکہ کوئی کم نہیں ہے چاہے کلدی بسنوئی ہوں چاہے جاپرکاس ہوں یا پھر دوسرے پرتیاسیوں سب نے ہی ویکتیگت چھیٹا کسی شروعات میں ہی کر دی ہے کبھی کبار درباگے روپ سے یہ آتا ہے لیکن آدمپور میں تو شروعات میں ہی یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے رہی بات آپ آدمپور کے چناؤوی درشتی کون کو کس پریپیکش میں دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ جس طریقے سے نیتاؤں کا کوئی سطر نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں پر بہت سارے ساتھی جو کوریز کی ایک فوج کھڑی ہو گئی ہے ان کا بھی درباگے جنک روپ سے کوئی سطر نہیں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے کلپس جان بوجھ کر بنوائی جاتی ہیں ان کو وائرل کیا جاتا ہے تو اس لئے آپ ریلائیبل سورسز کو ہی وہاں پر دیکھنا سرو کریں ان کو واج کریں لمبے سمجھ سے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کون چناؤ کو سمجھتا ہے کون اماندار اس سے کام کرتا ہے کون کسی کا پیڈ ورکر نہیں ہے یا کون کس طریقے کے ویڈیو وائرل کر رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ چناؤ کو سمجھیں دوسرا اس میں جو جمہداری اخباروں کی بنتی ہے مجھے لگتا وہ بھی اس ذمہداری کا پالن ہی کر رہے ہیں آج ہی ایک اخبار میں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جاتی کا تروپ سے سمیکن دیئے ہیں کہ ایسے ایسے جیتیں گے تو اس طرح کی چیزوں سے سماس کے ذمہدار لوگوں کو بچنا چاہیے تو بھوے بھشنوی بھاجپا سے ہیں جے پرکاس کانگریس سے ہیں ستیندر سنگھ آمادوی پارٹی سے ہیں کورڑا رام نمبردار انہیلو سے ہیں اس کے علاوہ بھی نردلیے خوب سارے لوگ اتریں گے چناؤ میں اور لوگوں کو ان میں سے جو ٹھیک لگے گا اس کو وہ ووٹ دیں گے لیکن چناؤ کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے چناؤ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے دوستور اپ چناؤ کی یہ ویسیستہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو شروعات میں اپ چناؤ میں کوئی سمکر نہیں بنتے ہیں اس لئے جو آزی ہارا جیتا کسی کو دکھا رہا ہے بتا رہا ہے آگے پیچھے یہ سب بھکواس باتیں ہوتی ہیں میں کئی سارے چناؤں کوریز کر چکا ہوں کئی سارے ہلکوں میں جا چکا ہوں بہت سارے نیتاؤں کے انٹرور کر چکا ہوں سائد ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا آراج جیتی کے روپ سے جس کو میں جانتا ہے یا اس کے ساتھ ملاقات نہ رہی ہوں جو ایک ہفتہ جو اپ چناؤں کا ہے ووٹنگ سے پہلے اصل میں وہی مہتب پونڈ نرنائک اور ایک قسم سے یوٹران لینے والا ہوتا ہے تو چناؤں کی سروعات میں جو آپ کو بڑھت لیتا ہوا آدمی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک طرفہ چل رہا ہے چناؤں آتے آتے وہ چیزیں پچھڑتی ہوئی نظر آتی ہیں چاہے آپ ایل آباد کا ادھان دیکھ لیے چاہے آپ برودہ کا ادھان دیکھ لیجئے ساری جگہ ایسے ہوا ہے کہ آپ کو ایک بار کوئی جتہ ہوا لگے گا آپ پھر بیچ میں سمیکرن بدلیں گے پھر لاسٹ میں بدلیں گے اور وہی لاسٹ والے پھر وہی رہ جاتے ہیں تو نشت روپ سے مقابلہ تو مجھے لگتا ہے ترکون ہی ہے تو کسی صورت میں نہیں بنے گا عام آدمی پارٹی ہو کونگریس ہو باجپا ہو مقابلہ دو ہی لوگوں میں رہے گا جس کے نام آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوستو اور ان دو لوگوں میں بہت ٹپ مقابلہ بنے گا اور یہ چناؤ اگر اہنسات مک ڈھنگ سے بھی سمپن ہو جائیں تو یہ بھی کوئی آدم پر حلکے کے لیے کم بڑی بات نہیں ہوگی ہنسات مک چناؤ اگر ہوتے ہیں تو نیتا تو چناؤ لڑتے ہیں ودایک بنتے ہیں اور پھر وہاں سے فر ہو جاتے ہیں ان کو عام جنتہ کی تکلیفوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اس لیے ہمارے جو سنگارس ہیں کومن مین کے ہمارے جو ہماری جو تکلیفیں ہیں دوستو ان کا ذکر صرف چناؤ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے چاہے آدم پر حلکہ ہو چاہے کوئی اور حلکہ ہو آج تک کسی بھی نیتا نے اس کو نہیں بدلا ہے انیس سو چھانسٹھ میں دوستو ہریانہ بنا تھا آج دو جار بائیس سل رہا ہے کتنے نیتا آئے کتنے چناؤ آئے کتنے منتری بنے کتنے منتری ہارے کتنا کچھ ہوا لیکن آز بھی جنتا کی دکھ اور تکلیفیں بہت زیادہ اس میں بدلاو نہیں آیا ہے آیا ہے نسچی طروب سے لیکن بہت زیادہ نہیں آیا ہے اور آدم پر بھی کوئی اس سے علا گھلکہ نہیں ہے یہاں بھلے ہی چودری بھجنلال کی چودر کے نام پہ چناؤ لڑ رہے ہوں لوگ یا بھلے ہی یہاں پہ چودری بھجنلال عوی شاہ بتا کر چناؤ لڑ رہے ہوں حقیقت یہ ہے کہ آج جب جب بھی جس جس کی بھی سرکاریں رہی آج بھی پچس سے زیادہ گاؤں میں پینے کے پانی کی بھاری کلت دیکھنے کو ملتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کس پہ ذمہ داری لوگ ڈالتے ہیں چناؤ میں اس طرح کی باتیں کرنا ہی ووٹر بھول جاتے ہیں کہ بھائی تم دونوں تینوں یہاں بیٹھو اور ہمیں یہ بتاؤ روڈ میپ بتاؤ کیسے تم ہماری یہ دکھ اور تگلی پہ دور کروگے کیونکہ سرکاریں تو تمہاری رہی ہیں پہلے بھی تم سرکار میں تھے تمہارے پتہ سرکار میں تھے یا بوپیندر سنگھ ہڈا سرکار میں تھے جی پرکاس دین بار کے سانسد ہیں آدم پور ہلکے کے لیے ان پچیس گاؤں میں آپ پینے کے پانی کی سمشہ دور کیسے کروگے اچھے سرکاری سکول کیسے کھول گئی اصل میں جنتہ کے پاس اوسر ہوتا ہے چناؤں میں اپنی طاقت دکھانے کا لیکن ہم یہاں پر نیتاؤں کی گھٹ باجی میں بٹے رہتے ہیں اور چناؤں کا پورا رنگ بدل جاتا ہے اس لئے آدم پور ہلکے کے لوگوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور میرے جیسے جو بھاری ہیں جو صرف آدم پور کو ایک چناؤں کی دشتی سے دیکھتے ہیں ان کو جو اصلی مزاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا انجار کرنا پڑے گا دوستو کیونکہ چناؤں کا اصلی جو رنگ ہے چناؤں میں وہ ایک ہفتہ لاس کا ڈیسائیڈنگ ہوتا ہے تو وہ ایک ہفتہ میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا اور اس دوران بیچ میں جو ہوگا بہت بارک نظر ہے آپ یہ سمجھئے کہ آدم پور ہلکے میں جو کچھ کھٹ رہا ہے بھوتی شاند ایک الگ سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں جو جو مہتے پورن ہوگا وہ میں آپ تک لے کر آتا رہوں گا ایک ہفتہ آپ کو آدم پور کی بلکل یہ کہتا ہے چھالنی میں چھان کے ساری چیزیں آپ کے سامنے پیس کر دیں گے دوستو اور فیلال کے لیے جروری ہے کہ آپ چناؤں کا مجھا لیں لیکن دروہاگے سے آدم پور کا جو چناؤں ہے وہ سروعات میں ہی ذاتی ہے اور غلط طریقے سے اس کو موڑ دیا جا رہا ہے آدم پور حلقے کی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیتاؤں کو کہیں کہ آپ ویکتیت لانچن لگانے کی بدائیں ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کس طریقے سے ہمیں بدلیں گے کس طریقے سے ہمارے زندگی میں صدہار کر سکتے ہیں ایک بھی نیتا آدم پور میں ایسا نہیں ہے جو پچاس لاکھ کی گاڑی میں نہ چلتا ہو لیکن آدم پور میں سائد پچاس لوگ بھی ایسے نہ ملیں آپ کو جو پچاس لاکھ کی گاڑی افورڈ کر سکتے ہوں پچاس لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے اور عام جنتہ وہی کسان ہے میرا تو بالکل کماری سے لگتے ہوئے ایڑیا ہے وہ گریب لوگ ہیں کسان اندولن میں وہ بھی حصے داری کر رہے تھے وہ تکلیپ میں ہیں وہ لوگ کھیتوں میں پانی نہیں ہے گھروں کے مٹکوں تک میں پانی نہیں ہے سڑکے خراب ہیں بہت چرجر ورستہ ہے اور ایسی کوئی نہ تو بھوے بسنوی کے پاس چھڑی کہ وہ اب جو بچے ہوئے دو چناؤں ہیں جیت جائیں گے تو وہ اس میں کر دیں گے نہ ہی جائے پرکاس کے پاس کوئی پاور کہ وہ کروا دیں گے نشط طور پر یہ اپنے بیٹے کو جتانے کی کوشش کرنے چیز سب لوگ کرتے ہیں کلدیپ ایسا کر رہے ہیں تو کوئی بری بات تھوڑی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سیٹ ہو جائے لیکن اس اپ چناؤں کے بہانے آپ آدم پر حلکے کی جو تصویر ہے آدم پر حلکے کی جو سمشائیں ہیں آدم پر حلکے کے جو دکھ ہیں ان کو آپ جنتہ کے سامنے لے کر جا سکتے ہیں اس لئے گاؤں گاؤں میں جو یو آساتی ہیں وہ جو آپ لوگوں سے ٹی وی والے لوگ یا یوٹیوبر والے لوگ یا کوئی اور بات کرنا ہے تو آپ اپنی جو تغلیپیں ہیں اپنے گاؤں کی باتیں ہیں رکھا کریے اس سے بڑا دربھاگیا سالی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی وقت یہ کہے کہ پھلانا پریوار کا کتہ بھی چناؤ لڑے گا تو ہم ووٹ دے دیں گے کیا آپ کا ووٹ اتنا سستہ ہے کہ آپ کتوں میں اس کو خیرات کی طرح باتیں گے نہیں دوستو آپ نتاؤں کو ووٹ دے رہے ہیں آپ انسانوں کو ووٹ دے رہے ہو تو انسانوں کو ووٹ دینے کا ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے پرتیاسی اچھا ہونا چاہیے پرتیاسی جنتہ کے بیچ میں رہنے والا ہونا چاہیے پرتیاسی آپ کی دکھ تکلیپیں کو دور کرنے والا ہونا چاہیے یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ ہم تو اسی کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں آپ اسی کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں یا آپ ہوا کے ساتھ بہجاتے ہیں تو یہ دوش آپ کا ہے نیتہ کا نہیں ہے نیتہ کا چناؤ تب ہی کرتا ہے جب جنتہ اس کو چننتی اس لئے اچھا نیتہ چننے جاہی جس کسی کو بھی چنے میں ان چاروں کنڈیٹ میں سے یا جو بھی نردلی آئیں گے ان سب کو ملا کے میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھے پرتیاسی کا چناؤ آپ کریں سب سے اچھا نہ مل رہا ہو تو ان میں سے سب سے کم برے کا آپ چناؤ کریں ابھی ان دنوں جنتہ ٹی وی کے صلاح سمپادک ہیں سسی رنجن جی وہ میرے پرانے مطر ہیں political سمجھ ان کی کافی اچھی ہے بہت اچھی ہے ریانہ کو لے وہ وہ گئے ہوئے ہیں تو میں ان سے پوچھ ہوں گا کہ ان کی ایک دو جو ریپورٹ ہیں سمیں سمیں پر آپ کے لئے وہ بھی اپلوط کراتا رہوں گا جب تک میں آدم پور نئی پوچ تا ہوں لیکن آدم پر گا تو سمشا کو بھی اٹھایا جائے گا شکریہ دوستو